دیکھیں شاستی جی بہت سارے ایسی لوگ ہیں غریب ہیں پریشان ہیں بیماریوں سے تھکے ہارے ہیں ڈاکٹر سے آشا چھوٹ جاتی ہے ہسپیٹر سے آشا چھوٹ جاتی ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں وہ سوچتے ہیں یہاں علاج ملے گا کسی کا بچہ بول نہیں سکتا کسی کا بچہ چل نہیں سکتا وہ لوگ بڑے آستہ وشواس لے کے جو میں نے جانکاری حاصل کی وہ آتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہاں سے شاید انہیں کوئی راستہ دیکھ جائے گا اور انہیں مل جاتا ہے جو آتے ہیں شردہ پوروک آتے ہیں دیکھو جندگی میں اگر وہ پریشان ہے اور ڈاکٹر سے پریشان ہو کر کے یا کئی سے بھی نراس ہو کر کے آیا اور اسے کچھ ملے نہ ملے ہم یہ تو نہیں کہتے جس کی جتنی نشتہ اس کو اتنا ہمارے باگے سربالا جی کے دربار میں ملتا اور اگر نہیں ملتا اور اگر اسے جیبن جینے کی اگر ڈانڈس اور ساتھاب نہ ملتی ہے تو کیا یہ بھی کم ہے بینا پیسوں میں بینا دکشنہ دیئے بینا کچھ لگے اگر ہنمان جی سے جڑ رہا اگر وہ پریشان جڑ رہا اگر اسے جیبن جینے میں چار دن کی جندگی ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا تو مر جاؤ گے لیکن باگے سور دھام کے نام سے اس کے چہرے پر مسکراہت ہے کہ میرا ہارے کا سہارا ہے تو اگر یہ مسکراہت اس کے چہرے پر آتی اس سے کسی کو گستاکی کیوں دیکھیں اگر باگے سور دھام آنے سلو کا علاج ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کینسر ہسپٹل بنانے کی کیا ضرورت ہے یہی تو ہم بتانے چاہتے ہیں کہ دعا اور دوہ دونوں آوشک ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈاکٹروں کے خلاف ہیں اب میں نے پوچھ لیا تو آپ نے دوہ ایڈ کر دیا اس میں نہیں اوسدھالے باگے سور دھام پر کھلوایا ہے اور مندر کے سمیپ کھلوایا ہے وہاں پر گرام پنچات کا بھون ہے وہاں پر آریوں ویدے کوس دھالا ہے دعا اور دبا مطلب نیچے دبا ہے اور وہاں ٹھیک نہیں ہوئے تو دعا کے لیے چڑ جاؤ مندر پر دونوں کام کریں